بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام فرقان کریشی ہے اور آج میں فرقان کریشی بلوگ سے آپ کے ساتھ ایک بہت خوبصورت ویڈیو شیئر کرنا چاہتا ہوں وَدْدُحَا وَاللَّيْلِ اِزَا سَجَا قسم ہے پہلی روشنی کی اور رات کی کہ جب وہ اسے ڈھانپ لے یہ دونوں آیات 93 نمبر سورہ وَدْدُحَا کی شروعاتی آیات ہیں اور یہ تب نازل ہوئی تھی جب ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار پڑ گئے تھے اور دو یا تین راتوں کو تحجد کے لیے اٹھ نہیں سکے تھے اور تب ابو الہب کی بیوی اورہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اے محمد لگتا ہے کہ تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے میں دیکھ رہی ہوں کہ دو یا تین راتوں سے وہ تمہارے پاس نہیں آیا اورہ کی اس بات پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت رنجیدہ ہوئے ان کے دل کو بہت دکھ پہنچا اور تب ہی ان آیات کا نزول ہوا تھا لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ وَدْدُحَا کی آیات میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو دھارس اور تسلی دینے کے لیے بیجی گئیں اور ان آیات کا آغاز صبح کی پہلی روشنی کا ذکر کرنے سے کیوں ہو رہے اس سوال کا جواب آپ کو اس ویڈیو کے آخر تک پہنچتے پہنچتے انشاءاللہ ضرور مل جائے گا دعا کیا ہوتی ہے یہ سورج سے زمین تک پہنچی پہلی روشنی کو کہتے ہیں اور اردو کا کوئی بھی لفظ چاہے وہ شواہ ہو یا کرن یا پھر انگلیش کا کوئی لفظ ہو یعنی لائٹ وہ عربی کے اس لفظ دعا کا متبادل نہیں ہو سکتا اس لئے اس پوری ویڈیو کے اندر میں دعا ہی کا لفظ استعمال کروں گا دعا کی پیدائش سورج کے اندر انفیکٹ ایک لاکھ ستر ہزار سال پہلے ہی ہو چکی ہوتی ہے ابھی بھی اگر آپ گھر سے باہر جائیں اور سورج کی کرنوں کو دیکھیں تو یہ ابھی کی نہیں بلکہ ڈیڑھ لاکھ سال پرانی روشنی ہے جو ایک طویل زمانے تک سورج کے اندر ہی کہتی اور دعا کے ذرات جنہیں ہم فوٹانز کہتے ہیں ایک دفعہ وہ سورج کی سطح سے نکل جائیں تو پھر ان کا زمین کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے ویسے تو دعا کو ہماری زمین تک پہنچتے پہنچتے مزید 8.3 منٹس لگ جاتے ہیں لیکن ان کی چمک زمین تک ان کے پہنچنے سے پہلے ہی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے افق میں ایک بہت خوبصورت روشنی کے دائرے کی شکل میں جسے زوڈیاکل لائٹ کہتے ہیں اور یہی وہ وقت ہیں کہ جسے ہم اپنی اردو میں صبح خاضب کہتے ہیں سورج سے لے کر زمین کے درمیان تک جتنے بھی شہابیے ٹوٹ کر گزر چکے ان کی چھوڑی ہوئی گرد میں سے گزرتے ہوئے دعا کا پہلا عقص ہماری زمین پر روشنی کے اس دائرے کی شکل میں پڑھنا شروع ہوتا ہے پھر اس کے بعد جب دعا ہماری زمین سے تھوڑی ہی دور رہ جاتی ہے تو وہ وقت ہماری زمین پر ڈان کہلاتا ہے صبحِ صادق اس وقت دعا زمین پر ایک بہت گہرا نیلا رنگ بنا رہی ہوتی ہے اور جو لوگ آرٹ سے محبت رکھتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ سولویں صدی کے رینسانس کے دور میں دعا کے اس وقت کو کس قدر پینٹ کیا جاتا رہا ہے انفیکٹ فرنچ مصوروں نے تو اس کے لیے باقاعدہ ایک نام رکھا ہوا تھا لائے ریب لائے یعنی دے بلو آور نیلا گھنٹا اس وقت زیادہ تر چھوٹے ستارے تو چھپ چکے ہوتے ہیں لیکن چند بڑے ستارے اور کچھ سیارے مثلا جوپیٹر اور وینس ابھی تک نظر آرہے ہوتے ہیں انفیکٹ آج سے چار ہزار سال پہلے سمندریم اللہ دعا کی اس نیلے عکس کو ہی اپنی کشتیاں چلانے کا صحیح وقت سمجھتے تھے کیونکہ اس وقت زمین اور پانی میں فرق نظرانا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد جب دعا ہمارے افق سے تھوڑا ہی دور رہ جاتی ہے تو وہ وقت اس کے رنگوں کے ساتھ کھیلنے کا وقت ہوتا ہے انگلیش میں اسے ٹوائلائٹ کہتے ہیں نہ اندھیرہ ہوتا ہے نہ روشنی اور اس وقت دعا آسمان میں چند بہت خوبصورت رنگ بھر دیتی ہے مشرق کے افق یعنی جس طرف سے دعا ہماری زمین پر آ رہی ہو وہاں تو ان ایک سو بیس سیکنڈز کے اندر اندر سات ہزار تک رنگ بدل سکتے ہیں اور یہی وہ خوبصورت وقت ہے کہ جس کی قسم اللہ تعالی نے سورہ انشقاق میں بھی اٹھائی ہے کہ قسم ہے شفق کی سرخی کی کہ جب وہ اچھا جائے البتہ سورج نکلنے کے بالکل الٹی طرف یعنی مغرب میں اس وقت افق پر ایک بہت گہرے نیلے رنگ کی پٹی بن رہی ہوتی ہے اور مزے کی بات کہ یہ زمین کا اپنا سایا ہوتا ہے کہ جو دعا کی وجہ سے خلا میں پڑھ رہا ہوتا ہے اسے انگلیش میں اردس شیڈو بھی کہتے ہیں اور اس پوائنٹ پر پتا نہیں کیوں لیکن میرے ذہن میں سورہ فرقان کی پینتالیسویں نمبر کی آیت آ جاتی ہے کہ دیکھو تمہارے رب نے سائے کو کس طرح پھیلا دیا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری زمین کا یہ سایا خلا میں چودہ لاکھ کلومیٹر تک پھیلا ہوئے دعا کے ہمیں نظر آنے سے پہلے یعنی ٹوائلائٹ کے وقت افق سے صرف دس ڈگری اوپر ایک رنگین پٹی بھی پیدا ہوتی ہے جسے دی بیلٹ آف وینس کہتے ہیں اس پٹی کا رنگ اورنج بھی ہو سکتا ہے پرپل بھی اور پنک بھی اور یہ پٹی دعا کے زمین تک پہنچنے سے ٹھیک پہلے بنتی ہے اور اب جب سورج افق سے طلوع ہو جاتا ہے یعنی سنڈ ڈسک نظر آنا شروع ہو جائیں تو اسے ہم اپنے پاکستان میں طلوع آفتاب کہتے ہیں اور یہی وہ وقت ہیں جب ہماری نگاہیں پہلی مرتبہ دعا کو دیکھتی ہیں اس وقت تو اس کا رنگ بہت زیادہ اورنج ہوتا ہے کیونکہ افق اور ہمارے درمیان موجود ہوا چالیس فیصد زیادہ ڈنس یا آسان الفاظ میں بہت گاڑی ہوتی ہیں اس لئے یہ دعا بھی ہم تک پہنچتے پہنچتے اپنا رنگ بدل لیتی ہے سائنس نے اس وقت کی دعا کو گاڈ رے یا پھر سن بیم کا نام دیا ہے اور یہ سن بیم ہماری دنیا میں سب سے پہلے پہاڑوں کی بلند چوٹیوں پر پڑتی ہے ان برف پوش پہاڑوں کی چوٹیوں پر پڑتی دعا بے شک قدرت کے خوبصورت ترین مناظر میں سے ہی گئے اور اسے انگلیش میں الپن گلو کہتے ہیں اب جیسے جیسے سن ڈسک آسمان میں اوپر اوپر بڑھتی چلی جاتی ہے دعا کا اپنا رنگ بھی سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ افق کی نسبت اوپر کی ہوا چالیس فیصد پتلی ہوتی ہے اس لیے دعا کا رنگ زیادہ بدلتا نہیں ہے اس وقت چیزوں کے سائے واضح اور شارپ ہو چکے ہوتے ہیں اور دعا خود بھی اتنی کرسپ ہو چکی ہوتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے سراخوں میں سے نکل کر گہرے سائے بنا سکے جو تصویریں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ اومان کے پہاڑوں میں مجلس الجن نام کی ایک غار کی کچھ تصویریں ہیں جس کا لفظی مطلب ہے جننات کے ملنے کی جگہ اور یہاں آپ دعا کی کرسپی نیس کو بہت آسانی سے دیکھ سکتے ہیں یہ ایک بہت بڑی غار ہے اور یہ دیکھتے ہی میرے ذہن میں سورہ نحل کی ایٹی ون نمبر آیت آتی ہے کہ یہ اللہ ہی ہے کہ جس نے اپنی تخلیق میں سائے بھی بنائے ہیں اور پہاڑوں کے غار بھی غاروں سے باہر ویسے تو اس وقت کا کھلا آسمان نیلے رنگ کا ہوتا ہے لیکن اس وقت اگر دنیا کے سب سے بڑے سہرا یعنی سہارا سیرت اور گرد کے بادل اٹھ کر دنیا میں پھیل رہے ہوں تو آسمان کا رنگ نیلے سے سفید میں بدل جاتا ہے بلکہ عرب اور پاکستان میں اکثر یہ گرد پہنچتی رہتی ہے لیکن کیا اس سے دعا کے کھیل پر کوئی فرق پڑتا ہے ذرا دیکھتے جائیے کبھی کبھی ہماری زمین کے اوپر ہوا میں آئس کرسٹلز مولک ہوتے ہیں یعنی برف کے چھوٹے چھوٹے ذرات جن کے لیے انگلیش میں ایک بہت خوبصورت سا نام ہے دی ڈائیمنڈ ڈاست اگر دوہا اپنے سفر کے دوران اس ڈائیمنڈ ڈاست سے گزرے تو وہ بڑے خوبصورت طریقے سے ریفریکٹ ہوتی ہے اور فضاء میں بڑے پیارے روشنی کے دائرے بناتی ہے جنہیں ہیلو یا اردو میں حالہ کہتے ہیں اور ان آئس کرسٹلز کی ذرا سی شیپ بدلنے کی دے رہے کہ فوراں دوہا بھی اپنا افیکٹ ایک دم سے بدل لیتی ہے مثلا اگر یہ ڈائیمنڈ ڈاست کرسٹل پلیٹ کی شکل میں ہو جائے تو آسمان میں ایک سادہ دائرے کے بجائے دوہا ایک رنگین حالہ بنا دیتی ہے اور اس سے بڑھ کر کہ اگر یہ آئس کرسٹلز چھے کونوں والے ہو جائے تو دوہا کے چند نایاب ترین نظاروں میں سے ایک نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے جسے پارہیلیا کہتے ہیں یعنی سورج کے برابر میں دو مزید سورج دسانڈ ڈاغز ویسے تو آپ ان سن ڈاغز کو تصویر میں دیکھ لیں گے لیکن اس دفعہ میں تصویر کے ساتھ آپ سے ایک تحریر بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ تحریر پہلی صلیبی جنگ میں شامل ہونے والے ایک عیسائی پادری فلچر آف چارٹریس نے اپنے جرنلز ہسٹوریا ہائرسولی مٹانا میں لکھی تھی وہ لکھتا ہے کہ تئیس فروری سن گیارہ سو ستائیس ہم نے مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کے تیسرے پہر یعنی صبح نو بجے سورج کے برابر میں مزید دو سورج اُبھرتے دیکھے ان کے گرد بہت سے رنگ بھی بنے ہوئے تھے یہ نظرہ اتنا خوبصورت تھا دوہا کے مسلمانوں اور عیسائیوں دونوں نے تھوڑی دیر کیلئے لڑائی ہی روک دی تھی دوہا کا یہ کھیل صرف آئس کرسٹلز تک ہی محدود نہیں ہے اس وقت اگر ہوا میں بادل موجود ہوں تو ان بادلوں کے اندر کیا ہے اس پر ڈیپینڈ کرتے ہوئے جب دوہا ان میں سے گزرتی ہے تو ایک بہت خوبصورت واقعہ پیش آتا ہے جسے کلاوڈ ایریڈیسنس کہتے ہیں یہ اتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے کہ اس کا نام یونانیوں نے اپنی دیوی آئریس کے نام پہ آئریسیشن رکھا تھا اب چونکہ بادل بخارات سے بنے ہوتے ہیں اس لیے دوہا ان کے اندر پھیلنا شروع ہو جاتی ہے اور رنگوں کا ایک کھیل شروع ہو جاتا ہے جس میں تمام کے تمام رنگوں کے سپیکٹرم کا پچانوے فیصد تک حصہ نظر آ سکتا ہے آپ اس بات کا مطلب جانتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ رنگوں کے ایک لاکھ مختلف شیڈز اور سورہ بقرہ کی آیت وان سکسٹی فور فوراں ذہن میں آتی ہے کہ بادلوں میں تو سوچنے سمجھنے والوں کے لیے بہت سے نشانی ہے اور اب دوہا کا وہ کرتب جس سے تقریباً ہم سب ہی واقف ہیں بارش کے بعد بننے والے رنگوں کی ایک گول پٹی یعنی کوسے قضاہ اور یہ تب بنتی ہے جب دوہا ہوا میں موجود پانی کے کتروں سے گزرے اور اگر دوہا ان کتروں میں سے ایک کے بجائے دو دفعہ گزر جائے دو دفعہ ریفریکٹ ہو جائیں تو اس وقت ایک نہیں بلکہ دو کوسے قضاہ بھی بن سکتی ہیں اور نہ صرف یہ بلکہ کوسے قضاہ کا شروع اور آخر بھی دیکھا جا سکتا ہے سکرین پر نظر آنے والی تصویر میں آپ کوسے قضاہ کو درختوں کے اندر گرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں آئرلینڈ میں کوسے قضاہ کے گرنے کے اس مقام کے متعلق بڑی دلچسپ کہانیاں بھی مشہور ہیں مثلا جہاں کوسے قضاہ گرے وہاں ایک خزانہ دفن ہوتا ہے کسی زمانے میں اپنی سٹڈی کے دوران مجھے ایک بہت عجیب خط پڑھنے کا اتفاق ہوا تھا جسے سن پندرہ سو اکتر میں ایک اٹالین پینٹر سیلینی نے اپنے ایک دوست کو لکھا تھا کہ آج میرا سایہ سفید ہو گیا اس وقت مجھے سیلینی کی بات سمجھ نہیں آئی تھی لیکن آج ہم اس فینامنا کو سیلینیز ہیلو کے نام سے جانتے ہیں یہ تب ہوتا ہے کہ جب دوہا ہوا میں موجود شبنم کے قطروں سے اس طرح گزرے گی زمین پر پڑھنے والے سائے کے گرد ایک سفید دائرہ سا بن جاتا ہے جو واقعہ تن بڑے عجیب مناظر میں سے ایک ہے اور یہ دائرہ آپ کے سائے کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے اور اسی لئے اس سفید روشنی کے حوالے سے بھی بہت سی دلچسپ لوگ کہانیاں موجود ہیں یہاں تک تو میں نے آپ کو دوہا کے دن کے وقت پیدا کیے گئے فینومنس کے متعلق بتایا ہے لیکن اب اس سے آگے میں آپ کو ان نظاروں کے متعلق بتاؤں گا جو شام کو اور پھر رات کے وقت دکھائی دیتے ہیں اور ان میں سے کچھ فینومنس کو سورہ انشقاق میں رات کو جمع ہونے والے کہہ کر ریفر کیا گیا ہے لیکن یہاں پہلے ایک چیز سمجھ لیں کہ دن کے وقت آسمان کا رنگ نیلا کیوں ہوتا ہے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب سورج کی روشنی ہماری فضاء میں داخل ہوتی ہے تو ہماری ہوا کے مولیکیولز اس روشنی میں سے نیلے رنگ کو الہدہ کر کے فضاء میں بکھیر دیتے ہیں یہ رائلے افیکٹ کہلاتا ہے اور جیسے جیسے سورج افق کی طرف ڈھلنا شروع ہوتا ہے ویسے ویسے رائلے افیکٹ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے کیونکہ اب دوہا اور ہمارے درمیان ہوا کے بہت سارے مولیکیولز شامل ہو جاتے ہیں اور نیلا رنگ اب پہلے کسی تیزی سے الہدہ نہیں ہو پا رہا ہوتا انفیکٹ اس وقت کا ایک گھنٹہ گولڈن آور کہلاتا ہے اور سینما کی زبان میں اس وقت کو میجک آور بھی کہتے ہیں یہ بیس سے تیس منٹ تک رہتا ہے اور اس وقت دوہا ایک بریلینٹ گولڈن رنگ میں بدل جاتی ہے ایک لیمپ کی روشنی کی طرح بلکل ویسے جیسے سورہ نوح کی سولویں آیت میں ڈیفائن ہے ایک چمکتے چراخ جیسا سورج گولڈن آور گزر جانے کے بعد ایک دفعہ پھر سے آسمان میں سرخی بڑھنا شروع ہوتی ہے ٹوائلائٹ کا وقت قریب آنے لگتا ہے اور چند بہت خوبصورت باتیں وہ کوپذیر ہوتی ہیں اس وقت دوہا افق کے بلکل قریب ہوتی ہے اس لیے اب یہ بادلوں کے اوپر سے آنے کے بجائے ان کے نیچے سین تک پہنچتی ہے اور اگر یہ بادل پولر سٹریٹوسفیرک کلاوڈز قسم کے ہوں یعنی تقریباً زمین سے پچیس کلومیٹر اوپر کے بادل تو یوں لگتا ہے کہ جیسے آسمان میں رنگوں کا ایک سمندر سا بہرہ آؤ پھر جیسے جیسے دوہا افق میں چھپتی جاتی ہے ویسے ویسے اس کے کھیلوں میں بھی تیزی آتی جاتی ہے اور کبھی کبھی یہ افق پر وہ بھی چیزیں بناتی ہے کہ جو وہاں موجود ہی نہ ہوں لاتینیوں نے اسے اپنی زبان میں مرارے کہہ کر ڈیفائن کیا تھا جس کا مطلب ہوتا ہے to wonder upon کسی چیز پر حیران ہونا اور یہیں سے لفظ مراج بھی نکلائے میں آپ کو ایک تصویر دکھاتا ہوں کہ کیسے دوہا سمندر کی سطح پر ایک چھوٹے سے شہر کا سراب بنا رہی ہے کہ جو وہاں موجود ہی نہیں ہے اس کے بعد جیسے ہی سورج افق سے نیچے چلا جاتا ہے یعنی ہماری زبان میں غروق ہو جاتا ہے تو اس وقت کبھی کبھی ایک بہت نایاب واقعہ رنما ہوتا ہے یہ دوہا کو آخری بار دیکھنے کا لمحہ ہوتا ہے جس وقت وہ اچانک سے سبز ہو جاتی ہے اسے گرین فلیش کہتے ہیں اور یہ منظر عموماً سمندروں میں دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ سمندروں پر افق بہت صاف ہوتے ہیں اور دوہا سیدھی ہماری آنکھوں تک پہنچ رہی ہوتی ہے اس سبز روشنی کے بہت سارے ٹیکنیکل ریزنز بتائیں جاتے ہیں لیکن اگر میں ان تمام وجوہات کو صرف ایک لفظ میں آپ کے سامنے رکھوں تو وہ لفظ ہے حیرت قدا یہاں تک تو میں نے آپ کو دوہا کے دن کا کھیل دکھایا ہے لیکن مزے کی بات کہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی سن ڈسک جب افق سے اٹھارہ ڈگری نیچے چلی جائیں یعنی کہ سورج افق سے اٹھارہ ڈگری نیچے چلا جائیں تو ٹیکنیکل ہی اس وقت رات کا وقت ڈکلئر ہو جاتا ہے اور عام سائنس کی زبان میں رات کی بقائدہ ڈیفینیشن کیا ہے دن کی روشنی کا نہ ہونا یا پھر ایمبینٹ ڈارکنیس کا پھیل جانا آسان الفاظ میں سائنس کی زبان میں روشنی کا نہ ہونا اندھیرہ کہلاتا ہے لیکن یہاں میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتانا چاہتا ہوں سورہ انعام کی پہلی آیت ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے اندھیروں کو بنایا یعنی کہ روشنی کی طرح اندھیرہ بھی ایک کرییشن ہے ایک تخلیق ہے آپ کو یاد ہے کہ میں نے چالیس ہزار سالوں کے علم سیریز کے پہلے چپٹر میں بتایا تھا کہ ستروی صدی کے ایک جرمن سائنس دان ہائنریخ آلبر نے ایک سوال اٹھایا تھا ایک ایسا سوال کہ جس کا آج تین سو سال بعد بھی کوئی صحیح جواب موجود نہیں ہے اس سوال کو آلبرز پیراڈاکس کہتے ہیں آسان الفاظ میں اس نے یہ کہا تھا کہ رات کا اندھیرہ ایک لا محدود کائنات کے نظریے سے ٹکراتا ہے یعنی کہ اگر یہ کائنات واقعی لا محدود ہیں اور اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے اور اس میں انگنت ستارے موجود ہیں تو رات کے آسمان میں ہم جس طرف بھی دیکھیں ہماری نگاہ ایک ستارے پر ہی پڑنی چاہیے تھی اور رات کا آسمان بہت زیادہ روشن ہونا چاہیے تھا یا پھر اس سے بھی زیادہ آسان الفاظ میں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ لگتا یوں ہے کہ جیسے اندھیرہ نام کی کوئی فیزیکل چیز واقعی موجود ہے کہ جو روشنی کو ہم سے چھپا رہی ہیں اب یہ اس قدر دلچنس پر مزیدار ٹاپک ہے کہ میں آج کے دن اسے مزید چھڑے بغیر صرف اتنا بتاؤں گا کہ لیل یعنی رات واقعی ایک فیزیکل شئے ہیں کہ جو دعا کو ڈھانپ لیتی ہے اب سورج افق سے نیچے جا چکا اور دعا نظرانی بند ہو چکی لیکن کیا یہ کھیل یہاں ختم ہو جاتا ہے؟ بلکل نہیں بلکہ اس وقت یہ آسمان میں بہت بلندی یعنی پچاسی کلومیٹر انچائی پر اپنا ایک بہت خوبصورت شو کرتی ہے جسے ناکٹیلیوسنٹ کلاوڈ کہتے ہیں یہ نظارہ دعا کے پرسرار ترین کھیلوں میں سے ایک ہے اور آج تک اس کی صحیح حقیقت واضح نہیں ہو سکی فنلینڈ اور اسٹونیا میں سے نائٹ شائننگ کلاوڈ یعنی رات کو چمکنے والے پادل بھی کہتے ہیں اس بلندی پر ٹمپریچر بہت کم یعنی مائنس سیونٹی ایچ ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے اور فضاء میں میتھین گیس بھی بہت زیادہ ہوتی ہے شاید ان تمام فیکٹر سے مل کر دعا یہ خوبصورت منظر بناتی ہے اور ان کی خوبصورتی ڈسکرائب کرنے کیلئے شاید الفاظ بھی کم پڑ جائیں لیکن یہاں یہ بات یاد رکھئے کہ یہ بادل نہیں ہے بلکہ یہ دعا کی صرف اور صرف ایک ٹرک ہے جو رات کے آسمان میں نظر آ رہی ہے اس وقت آپ جو بھی دیکھ رہے ہیں وہ چلی گئی ہوئی دعا کا صرف ایک عقس ہے آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو آئس کرسٹلز یعنی دائمنڈ ڈاست کے متعلق بتایا تھا اکثر یہ کرسٹلز رات کے وقت بھی فضا میں ملک رہتے ہیں اور افق کے نیچے سے ان پر پڑتی دعا زمین کی آرٹیفیشل روشنیوں سے مل کر ایک ایسا منظر تخلیق کرتی ہے جسے یہ ویڈیو لکھنے کے دوران میں نے بزاتے خود بھی ان کی خوبصورتی کی وجہ سے کئی مرتبہ دیکھا رات کے وقت زمین سے لے کر آسمان تک بنے روشنی کے یہ ستون جنہیں سولر پلرز یا لائٹ پلرز کہتے ہیں اور یہ منظر عموماً ایک برفیلی رات میں نظر آتا ہے دعا اور زمین کی روشنیوں سے مل کر بنے ہوئے ستون اور بالاخر میرے پسندیدہ اور دنیا کے خوبصورت ترین قدرتی لائٹ شوز میں سے ایک یعنی نوردن لائٹس جب سورج سے نکلی دعا کے چارج پارٹیکلز زمین کے پولز کے قریب آسمانوں میں گہرے سبز رنگ کی روشنیاں بکھیر دیتے ہیں یہ روشنیاں پردے کی شکل میں بھی ہوتی ہیں شواؤں کی شکل میں بھی اور دائروں کی شکل میں بھی اور ان کا نام بھی قدیم رومنز نے اپنی دیوی اورورا کے نام پر اورورا لائٹس رکھا تھا اس بلندی پر ہوا کی رفتار کم سے کم تین سو کلومیٹر فی گھنٹا ہوتی ہے اس لیے اتنی تیز ہوا کی وجہ سے روشنیوں کے یہ پردے آسمان میں موومنٹ کرتے بھی نظر آتے ہیں اور بالاخر دعا ہماری زمین پر ایک بہت بہت خوبصورت لائٹ شو دکھاتے ہوئے ختم ہو جاتی ہے اللہ کی دعا کے چوبیس گھنٹے کا روٹیشن پورا ہوتا ہے اور سورہ راد کی دوسری آیت ذہن میں آتی ہے کہ سورج اور چاند اسی کے کنٹرول میں ہیں وہی تو ہر کام کو ڈیزائن کر رہے ہیں بلکہ وہ تو اپنی نشانیاں بھی صاف صاف دکھا رہے ہیں آپ کو یاد ہے میں نے شروع میں ود دعا والی آیات کے نازل ہونے کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتایا تھا کہ یہ تب نازل ہوئی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عورہ نے تانہ دیا تھا کہ اے محمد لگتا ہے کہ تمہیں چھوڑ دیا گیا ہے اور آپ کا دل اس بات پر بہت غمگین ہوا تھا اب ذرا اس تمام ویڈیو اور جو جو تصویریں میں نے آپ کو دکھائی ہیں انہیں ایک دفعہ پھر سے ذہن میں لائیے دوہا سورج سے نکلی پہلی روشنی جو ہماری زمین میں قدرت کے خوبصورت ترین نظارے پیدا کرتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کیوں فرما رہا ہے جیسے کوئی گرینڈ ماسٹر کوئی بہت بڑا مصور ایک اداس انسان کو اپنی خوبصورت ترین پینٹنگز دکھا کر اس کے دل کو خوش کر رہا ہو اسے تسلی دے رہا ہو اسے ڈھارس دے رہا ہو کیونکہ خوبصورتی انسان کے دماغ میں ہارڈ وائرڈ ہے خوبصورتی کو دیکھنا ہمارے دماغ کے ریوارڈ سینٹر کو ایکٹیویٹ کرتا ہے یہ ہمیں خوشی کا حساس دلاتی ہے اور اللہ پاک اپنے بندے کو اپنی دوہا سے بنائی خوبصورت ترین نشانیاں دکھا کر اس سے اگلی آیت میں کیا کہتا ہے نہ ہی تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ تجھے بھولا ہے اس ویڈیو کے لکھنے کی وجہ ایک ذاتی اداسی بنی تھی اور میں قرآن پاک میں اسی اداسی کا حل ڈھونڈ رہا تھا اور تب ہی ود دوہا میرے سامنے آئی اور سچ کہوں تو یہ سب لکھنے اور دوہا سے پیدا ہوئے یہ تمام مناظر دیکھنے کے بعد میں بھول بھی چکا تھا کہ مجھے کوئی اداسی بھی تھی بلکہ میں تو دوہا کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا کہاں سے کہاں پہنچ گیا لیکن یہ سب یہی ختم نہیں ہوتا آپ نے اس سے بھی آگے کی آیات پڑھیں میں ان کا آپ کو مفہوم بتاؤں جو آنے والا ہے وہ گزر چکے سے بہتر ہوگا اور تمہارا رب تمہیں وہ دے گا جس سے تم خوش ہو جاؤگے کیا اس نے تمہیں یتیم پا کر رہنے کی جگہ نہیں دی کیا اس نے تمہیں بھٹکا ہوا پا کر راستہ نہیں دیا کیا اس نے تمہیں ضرورت مند پا کر تمہیں غنی نہیں کر دیا ان الفاظ کو اپنے دل پر محسوس کریں کہ کیسے اللہ اپنے بندے کو اپنی دوہا سے بنائے اتنے خوبصورت مناظر دکھا کر اسے خوش کر رہا ہے اسے بتا رہا ہے کہ اس دوہا کی قسم جس سے میں اتنے خوبصورت رنگ بگھیرتا ہوں تمہارا دل سکون محسوس کرے گا اور تسلی رکھو کہ میں تمہیں کبھی ایسے اکیلہ نہیں چھوڑوں گا اور میرا نہیں خیال کہ ایک دل رکھنے والا انسان ان آیات کو ایک دفعہ سمجھ کر پڑھنے کے بعد اپنی اداسیاں بھول کر اللہ سے محبت کیے بغیر رہ سکتا ہے